ہیلو دوستو میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں آرین ہیلتھ کے ارک چینل سب ہی حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اس چینل میں دوستو ابھی شٹارٹ کیا ہے اس میں ہم آپ کو جو آج کا موضوع ہے وہ ہیں نفس کو لے کر جو لوگ مستجنی یا پھر جو ہاتھ کا غلط استعمال زیادہ کر لیتے ہیں غلط کاریاں زیادہ کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو سکڑن پن کی دکت آتی ہے چھوٹے پن اور پتلے پن کی دکت آتی ہے نفس کے اندر سختی نہیں رہتی ہے آسابی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور آسابی کمزوری ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے آج کسی ویڈیو میں ایک ایسا نسخہ آپ کو بتائیں گے تلہ بنانے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے جس کا استعمال کر کے آپ اپنے نفس کے لمبائی اور موٹائی کو بڑھا فائیں گے تو دوستو شروع کرتے ہیں اس میں آپ کو روگن جیتون لینا ہے یعنی جیتون کا تیل یہ آپ کو سو گرام لے لینا ہے اس کے بعد آپ کو روگن جمال گھوٹا لینا ہے یعنی جمال گھوٹے کا تیل یہ آپ کو دس گرام لے لینا ہے اس کے بعد آپ کو روگن چمی لے لینا ہے یعنی چمیلی کا تیل یہ آپ کو پچاس گرام لے لینا ہے اس کے بعد آپ کو چربی شیر لینی ہے یعنی شیر کی چربی یہ آپ کو پچاس گرام لے لینی ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک فائی فین میں آپ ان سب ہی کو ڈال کے اس کو اچھے سے بوائل کیجئے گرم کیجئے جب یہ بلکل جل کر سرخ ہو جائے جل جائے یعنی بلکل بائل ہو جائے تب آپ اس کو چولے سے اتار لیجئے اور کسی شیشی وغیرہ میں چھان کر اس کو بھر لیجئے اب یہ جو آپ کا تلہ بنا ہے وہ تیار ہو گیا ہے اس تیل کا استعمال آپ کو دن میں ایک بار کرنا ہے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی چار سے پانچ بوندے آپ کو اپنے عوضو پر لگانی ہیں اور عوضو پر لگا کے آپ کو مالش کرنی ہیں مالش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ امولی کے مدد سے مالش کرئے دو یا تیر منٹ جب آپ ریگولر اس طرح اس کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کے عوضو کی لمبائی اور موٹائی بڑھے گی اور جو اس کے اندر خرابیاں آگئی ہیں کمزوریاں آگئی ہیں اس کے اندر جو لوز ہے یا پھر اس کے اندر جو تناؤ کی کمی انتشار کی کمی رہتی ہے مباشرت کے وقت جو ہے کڑکپن پوری طرح سے نہیں ہو پاتا ان سب کو یہ ٹھیک کرے گا اس کا استعمال کریے اگر کوئی سوال ہو آپ کے منہ میں تو کمنٹ سیکسن میں ہم کو بتائیے تو چلی دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے جائیں